ہلو ایبریون جب وہ جا کر اس کے پلچ شیک کر دی تو اسے کچھ کر پر لگتا ہے تب ہی وہاں پر بائیرن کا سوتیلا بھائی ہوا آ جاتا ہے وہ یہاں پر کافے بیٹ کریکٹر پلے کر رہا ہے وہ ایکشل میں زومی پر لائن بازی کر رہا تھا وہ یہاں پر کافی زیادہ نصے میں تھا وہ بائیرن کو فول سمجھ کر کے زومی کا انسل کرنے کا کوسس کرتا ہے لیکن زومی اور سے تھپیا دیتی ہے اور وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے بائیرن جب دیکھتا ہے کہ زومی سٹرگل کر رہی ہے تو وہ یہاں پر اپنے بھائی کو بیٹنے لگتا ہے لیکن یہ ایکٹنگ کرتے ہوئے کہ وہ تو ابھی ایک بچہ ہے جب وہاں پر گھر کا بٹلر آتا ہے وہ وہ کو وہاں سے لے کر کی جاتا ہے سب کے زامنے کے بعد زومی یہاں پر واپس سے بائیرن کے پل سے چک کرتی ہے تو اسے ڈاؤڈ ہوتا ہے کہ بائیرن تو بالکل نومل انسان ہے کیا وہ فول ہونے کے ایکٹنگ کر رہا ہے زومی نے کچھ سال پہلے چائرین میڈیسن کے اسٹریس کی تھی تو وہ اس بات کا پتہ لگا سکتی تھی لیکن یہ کہنا مسکل تھا کہ بائیرن کا دماغ سچ میں چھوٹے بچے کی طرح ہے یا وہ ایکٹ کر رہی ہے یہ جاننے کے لئے سمی کو بائیرن کے ساتھ کو زیادہ دن بتانے پڑیں گے اگلی صبح جب جو ہوتی ہے تو زومی اپنے ایک فرنڈ کاؤ کو کال کرتی ہے اسی کے فادر سے اس نے یہ چائرین میڈیسن پڑھا تھا وہ اسے اپنی پرابلم سیئر کر دی ہے کہا اسے کہتا ہے تم بائیرن کے لئے اتنا کر رہی ہو گئی تم اسے پیار تو نہیں ہو گیا زومی کہہ دی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایکشل میں کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے سہاں پر کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زومی نے اپنی موم ریٹ کے پریشر میں آ کر کہ بائیرن سے سادھی کی دی تو بس وہ ایکٹ کر رہی تھی سادھی تو وہ ایسی بھی کرنا چاہتی تھی وہ لوگ اپنی بیٹی کیوں کہ سادھی بائیرن سے نہیں کرانا چاہتی تھی کیونکہ ایک فول تھا اب یہاں پر زومی کی موم کے ریلکس کو لے کر کے وہ لوگ اسے بلیک میل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو بولو اسے ہمیسہ کے لئے برباد کر دیں گے زومی اس چیز کے لئے ہاں کہہ دیتی ہے جب وہ کمرے میں جاتی ہے تو بائیرن اب بھی سو رہا ہوتا ہے اور اس کے ایپس دیکھ کر کے تو اس کے من میں لڈو فوڈنے لگتے ہیں بائیرن اپنی ایموشن کو کنٹرول کر دی ہے کیونکہ اس کے نصر میں تو بائیرن ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ بچے کے لئے ایسا کیسے فیل کر سکتی ہے وہ اس کا کیر کر دی ہے تب ہی وہاں پر بائیرن زکتا ہے گھر کے میٹ آتی ہے اس کے لئے بریکفاسٹ لے کر گئے لیکن اس کا بیہیپ کافی زیادہ ہی ویئر تھا اور وہ بائیرن کو ناز آنے کیا کھلا رہی تھی بائیرن اسے کھانے سے منع کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ پورا بیہیپ کر دی ہے یہ دیکھ کر کہ زمی کو کافی غصہ آتا ہے وہ گھر کے میٹ کو تھپڑ مارتے ہو کہتے ہیں کہ تم گھر کے میٹ ہو اپنی اوقات میں رو بائیرن اس گھر کا آنر ہے تمہیں اس کے ساتھ طریقے سان ہوگا بیچ میں گھر کا بٹلر آتا ہے اور وہ سیچویشن کو سمالتا ہے وہ گھر کے میٹ کو زمی کو سوری بھولنے کے لئے بولتا ہے اور اسے وہاں سے لے کر کے جاتا ہے ان لوگوں کو جانے کے بعد زمی یہاں پر چیک کرتی ہے کہ اس کھانے میں جرور ہی کوئی پوزر ملا ہوا ہے لیکن آخرکار کون ہے گھر میں جو اسے ہرٹ کرنا چاہتا ہے اب یہاں پر بائیرن دیکھتا ہے کہ زمی کو تو سچ میں میری گلز آتے ہیں اٹ مینز کیف ہو کہیں اس کے دوسمن کے طرف سے تو نہیں بھیجی ہوئی ہے بائیرن ایکشن میں کوئی فول نہیں تھا وہ صرف ایکٹ کر رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد زمی بائیرن کو سب کے ساتھ پرکوش کرنے کے لئے لے کر کے جاتی ہے سارے فیملی میمبر باہر بیٹھ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں زمی کے سوٹیلی موم اور وہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ بائیرن سب کی پیچ میں آ کر کے کھانا کھائے زمی جا کر کے گران فائدر سے کہتی ہے کہ کیا ہم اس فیملی سے بلونگ نہیں کرتے ہیں کیا بائیرن ان کا پوتا نہیں ہے اس کے ساتھ اتنا ویرڈ کیوں بیہیو کیا جا رہا ہے اس کی موم اس کی دلیل لیتے ہو کہتی ہے کہ بائیرن جب بھی ہم سب کے ساتھ کھانے کے لئے آتا ہے ٹیبل پر صرف تماثہ ہی کرتا ہے زمی کہتی ہے آگے سے کہ یہ ایسا نہیں کرے گا اس چیز کی میں گرانٹی لیتی ہوں تو اس کے گران فائدر کہتے ہیں کہ ہاں زمی تو صحیح کہتی ہے تم بھی اس گھر کی بہو ہو آج سے ہم بائیرن اور تم دونوں ہمارے ساتھ ہی ملکفش کیا کرو گے اگلی سین میں یہ دنوں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے گرانٹ فائدر بائیرن سے ڈیلی نہیں ملتے تھے تو ٹھیک تھا اب وہ اسے ڈیلی مل رہے ہیں کہہ ان کے منہ میں واپس تھے اس کے لئے ایموسنل کنیکشن نہ ہونے لگیں اب یہاں پر ہو کہتا ہے ہمیں پہلے زمی کو راستے سے ہٹانا ہوگا جب سے یہ آئی ہے گھر کا محول یہ دھیری دھیری کر کے بدل رہی ہے اور گرانٹ فائدر چاہتے تھے کہ زمی بائیرن کے بیبی کو لے کر کے جل سے جل پرینگنٹ ہو اور انہیں یہ کام کرنے سے روکنا ہوگا اگلے سین میں بائیرن اپنے سیکریٹری سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ زمی کے بارے میں سارے انفرمیشن نکالنے کے لئے بولتا ہے زمی آتی ہے تو جلدی سے فون چھپا دیتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ایمیزمنٹ پارک میں گھومنے کے لے جاتے ہیں آپ پر بائیرن کے نظر اپنے سیکریٹری پر پڑھتی ہے کس طریقے سے بچپن میں ہی اسے گاؤں بھیج دیا گیا ہے وہ فرسٹ وائف کی بیٹی تھی گھر والوں نے اسے کبھی پیار نہیں کیا یہاں پر بائیرن کو بتا چلتا ہے کہ زمی بھی بچپن میں کرناپ ہوئی تھی اسے یہ راؤٹ ہونے لگتا ہے کہ بچپن میں اس نے جس لڑکی کی زان بچائی تھی کہیں وہ زمی ہی تو نہیں ہے اس بات کو کنفرم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا زمی کے شولڈر پر وہ اسٹار کا بہت مک ہونا چاہیے اگر ہاں تو زمی وہی لڑکی ہے پہ فیلحال وہ بھی چک نہیں کر سکتا تھا تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے زمی وہوں کے ساتھ کہی سائٹ میں ظاہر ہی ہے وہ چھوڑی چھپی انہیں فولو کر رہا ہوتا ہے ان کی باتوں کو سننے کے لئے وہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ مل کے کام کرے گی تو فیملی کے پروپرٹی میں وہ اسے کچھ حصہ دے دے گا زمی وہاں پر اسے کچھ اس طریقے سے سیلفر میرل سے انزرٹ کر دے دی ہے بائرن نے سب کچھ دے کر کے سوچنے لگتا ہے کہ سائے زمی بری نہیں ہے وہ اوہریاکٹ کر رہا ہے لیکن ابھی کچھ دنوں کے لئے اسے زمی پر نظر رکھنا ہوگا بائرن وہاں پر آتا ہے تو زمی اسے وہاں سے لے کر کے جاتی یہ کہتے ہوئے کہ وہ اسے پریشان کر رہا تھا اور بس اس نے تو اسے تھوڑا ساتھ سبق سکھایا ہے دونوں اپنا یہ سب مستی بازی انجوائے کر کے گھر پہاستے ہیں گھر پر وہاں کی مام گران فادر سے کمپلین کر رہی تھی کہ زمی نے وہاں کی یہ حالت کر دی ہے لیکن بائرن اور زمی اس بات کو اسپٹ کرنے کے لئے دیاری نہیں تھے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے زمی تو کہہ دیتی ہے کہ بھلا میں بھولی بھالی سیدھی سادھی لڑکی ہوں میں وہاں کو کیسے ازارٹ کر سکتی ہوں اب یہاں پر گران فادر کو بھی یہی لگتا ہے کہ زمی تو سیدھی سادھی ہے انوسینسی ہے ویسا کیسے کر سکتی ہے دوسرے ڈاکٹرز کو بلا کر کہ وہ کوئی ٹھیک کرایا جاتا ہے اب وہ یہ تو جان چکا تھا کہ زمی کو چائنیز میڈیسین آتی ہے وہ بائرن کو ٹھیک بھی کر سکتی ہے اٹھ مینز کہ زمی کو جل سے جل فیملی سے تو پہلے باہر نکالنا ہوگا نہیں تو اتنے مسکل سے انہوں نے جو یہ سب کچھ پلان کیا ہے وہ سب خراب ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد فیملی ڈاکٹرز آتا ہے بائرن کے ریگولر چک اپ کے لئے وہ زمی کو کمرے سے باہر جانے کے لئے بولتا ہے سروع میں تو زمی جان نہیں رہی تھی بچوں سے فورس کر کے کہتا ہے وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے سمیں کمرے میں اکیلا رہتا ہے زمی یہاں پر ان کے کمرے میں وائس ریکوڈر رہ کر کے وہاں سے باہر چلی جاتی ہے اور ان کی آوازوں کو سننے لگتی ہے تھوڑی دیر بعد گھر کی ایک میٹ آتی ہے وہ اور ڈاکٹر دونوں مل کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میٹ کے تھو وہ ڈاکٹر بائرن کو دھیری دھیری کر کے پوزن دلایا کرتا ہے جب وہ میٹ کھانا بنانے کے لئے جاتی ہے بائرن کے لئے وہ دوہ ملا کر کے تو زمی وہاں پر جوری شے پہنٹا کر جاتی ہے اور اس میری سن کو چینج کر دیری ہے یہ چیز گھر کی میٹ کو نہیں پتا جاتا ہے وہ بائرن کے لئے وہ فوڈ بنا کے لے کے آتی ہے بائرن کو تو پتا تھا کہ اس میں ضروری کچھ کر بڑھ ہے وہ فوڈ کھانے سے منع کر رہا تھا سبھی بیچ میں جمعہ آ جاتی ہے وہ فوڈ کا بول اسے چھیل لیتی ہے اور اس مل کر کے کہتی ہے کہ اس میں پوزن ملا ہوا تمہارے اتنی حمد کی تم بائرن کو پوزن دینے کا کوسج کرو وہ فوڈ بول لے کر کے بائرن کو گراند فادر کے پاس جانے کے لئے کہتی ہے اور ان دونوں کو پگڑ کر کے بلاتی ہے گراند فادر کے سامنے بائرن گراند فادر کو کمپلین کر رہا تھا کہ زومی کا کہنا ہے کہ اس میں پوزن ملا ہوا ہے لیکن یہ دونوں اس بات کو سپٹ کرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھے وہ لوگ زومی کو ہی بلیم کر رہے تھے کہ زومی چھوٹ کہتی ہے تھوڑی دیر بعد دو اسپیشل ڈاکٹرز کو بلائے جاتا ہے ان میں سے ایک کاؤ تھا زومی کا فرنڈ وہ یہاں پر آ کر کے دوچک کرتا ہے اور گراند فادر کو بتاتا ہے کہ ایکشور میں اس میں پوزن ملا ہوا ہے لیکن یہ اتنا سلو پوزن ہے کہ ایک بار کھانے کے بعد باڈی پر اس کا اثر نہیں ہونے والا ہے لیکن اگر دھیری دھیری کر کے ہم لوگ اس پوزن کو ریگولر باڈی میں ڈالیں تو وہ انسان کو پیرلائز کر دیتا ہے ہیلوسینیشنز دینے لگتا ہے اب گراند فادر سے بھی سنتے ہیں تو وہ پنیشمنٹ کے طور پر اس میٹ کو گھر سے باہر نکال لیتے ہیں اور اسے جیل بھیج دیتے ہیں تھانکھولی یہاں پر وہ اور اس کی موم کا پول نہیں کھولا تھا اب گراند فادر کو زومی پر کچھ زیادہ ہی چھوڑنے لگتا ہے اور بائرن کو بھی لگنے لگتا ہے کہ نہیں زومی غلط نہیں ہے ادر وائش وہ اس کا اتنا ہلپ کیوں کرتی ساتھی میں اس گھر کے فیملی ڈاکٹر کو بھی جوب سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ گھر کے میٹ کا کہنا تھا کہ اس نے تو یہ دوا صرف اسے فیملی ڈاکٹر کے کہنے پر ہی دیا تھا لیکن فیملی ڈاکٹر صاف انکار کر دیتا ہے اس بات کو ارسپٹ کرنے سے کہ اسے اس بارے میں کچھ پتا بھی ہے تھوڑی دیر بعد زومی اور کہو واپس میں باتیں کر رہتے ہیں کہو اسے کہتا ہے کہ وہ بائرن کو ٹھیک کرنے کے پیشے کیوں پڑی ہے وہ اسے چھوڑ کر کے اس کے ساتھ چلے لیکن زومی اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے یہاں پر بائرن ان دوروں پر نظر رکھے ہوا تھا وہ اب کاؤ کے بعد میں سارا انفرمیشن نکالنے کے لئے اپنا سیکرٹری کو بول دیتا ہے کاؤ جومی کے ساتھ گھر کے اندر جاتا ہے وہ بائرن کو چیک کرتا ہے بائرن نے آپ پر کیا مرس دیکٹنگ کرتے ہوئے زومی کو یہ کہہ رہا تھا کہ کاؤ سے ہرٹ کر رہا ہے زومی یہاں پر بائرن کا خیال کرنے لگتی ہے اگلی سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے گھر کے بٹلر ہوئے کے موم کے بیچ میں افیر چل رہا ہے بائرن کے بھائی کے مرنے کے بعد یہاں پر یہ جو اس کی وائف تھی وہ گھر کے بٹلر کے ساتھ افیر کرنے لگتی ہے پہلے بھی دونوں گلفن بلفن ہوا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی بائرن کے بھائی سے ہوئے تھے اور جو ہو ہوئے وہ ایکشن میں اس ایک بچہ ہے اب یہ دونوں حمل کر کے سارا پلان کر رہتے ہیں گھر کی پرپرٹی ہتھی آنے کا لیکن زومی کے آنے کے وجہ سے ان کا یہ پلان تو فیر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا تو اب یہ لوگ دوسرا پلان بنانے کا کوسس کر رہے تھے رات میں بائرن اور زومی دونوں ساتھ میں سمیں اسپین کر رہے ہوتے ہیں بائرن زومی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخرکار اس نے اس سے سادھی کرنے کے لئے ہاں کیوں کہا لیکن اسے تو پتا تھا کہ وہ اس طریقے سے فول ہے تب ہی ہاں پر زومی کو ان کے گھر والوں کا کول آتا ہے وہ لوگ اب اس سے ملنے کے لئے بلاتے ہیں زومی سمجھ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اسے کیوں بولا ہے بائرن پوچھتا بھی ہے کیا ہوا زومی کہتی ہے کہ کل ہمیں اپنے فیملی سے ملنے کے لئے جانا پڑے گا نیکس دے وہ دو دو زومی کے گھر پہنچتے ہیں وہاں پر اس کی ماں اسے کافی اچھے سے بیہیف کر رہی تھی زومی کے سسٹر کیوں سوچنے لگتی ہے کہ بائرن تو کافی ہنسم ہے لیکن کیا ہی فرق پڑتا ہے تو وہ فول ہی نا اچھا ہوا جو اس نے اسے سادھی نہیں کی نہیں تو اس کے زندگی ہی برباد ہو جاتی اب یہاں پر یہ لوگ لنچ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں تھوڑی دیر بعد جو زومی کے فادر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکشن میں اب سادھی تو بائرن سے ہو گئی ہے تو جو بیتھورل گفٹ کی پیسے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملے ہیں زومی نے یہاں پر اس کی بھی پہلے ہی زیٹنگ کر لی تھی گرانٹ فادر سے کہنے کے بعد وہ جو پیسے تھے بیتھورل گفٹ کے وہ اپنے نام پر اپنے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا لیے تھے یہ بات تو اس کی فیملی کو پتا ہی نہیں تھی اب جب انہیں پتا جولتا ہے تو انہیں لگنے لگتا ہے کہ ان کا تو پورا محنت ہی برباد ہو گیا زومی کے ساتھ ان لوگوں نے جان بچ کر کے بائرن سے صرف پیسوں کے لیے کر آئی تھی اور جب پیسے ہی نہیں مل رہے تو کیا فائدہ ہے بائرن زومی کو وہاں سے لے کر کے جانے لگتی ہے اب یہ لوگ کیسی بھی کر کے جوبی سے وہ پیسہ نکلوانے کے لیے سوچ رہے تھے زومی سائٹ تھی بائرن اسے کام باؤن کرنے کے لیے ایک رنگ بائی کر کے لے کر گیاتا ہے اس طرح میں چوکلرز بھی اور کہتا ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا اسے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے حالانکہ زومی جانتی تھی کہ بائرن ایک بچہ ہے لیکن اس کا یہ اس طرح کی سیمپیتی دینا کافی اچھا فیل کرا رہا تھا ادھا گھر پہ یہ تونوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اب کیسی بھی کر کے کیوں کو بائرن میں انٹریسٹ کرانا ہوا تب ہی جا کر کے ہمیں وہ پیسے واپس مل سکتے ہیں زومی اس گھر میں رہے گی تو پھر ان کے بیچ کا تو کوئی فائدہ ہو نہیں چکتا ہے گھر پہ رات میں جب بائرن زومی کے شولے پر وہ مارک ٹکھنے کا کوسس کرتا ہے تو نہیں دیکھ پاتا ہے وہ وہاں پر اسے بہانے سے نائٹ سٹوریز سنانے کے لئے کہتا ہے اور ساتھ ہی میں زومی کے بارے میں کافی کچھ جاننے کے لئے سوچ رہا ہوتا ہے دھیدی دھید اس کا ڈاؤٹ کنفرم ہونے لگتا ہے یہ وہ جمعی وہ لڑکی ہے اگلے تو اسے کاؤ کے بارے میں پتا چلتا ہے گاؤں بھیجنے کے بعد کاؤں کی ہی فیملی کے ساتھ زومی رہا کرتی تھی اور کاؤں کے فادر سے اس نے یہ سب کچھ سیکھا ہے جب رات میں زومی یہاں پر اس کے لئے ملک وغیرہ لے کر کے آتی ہے تو بائرن یہاں پر بات بات میں اس کی شولڈر کے وہ بوٹ مارک کو چیک کرنے کے لئے بولتا ہے اور فائنلے اسے وہ بوٹ مارک مل جاتا ہے اس کا مطلب کہ زومی ہی وہ لڑکی ہے اگلے دن زومی کاؤں کے فادر سے بات کر رہی ہوتی ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے بائرن سے سادھی کر لی ہے تو وہ بائرن سے سادھی کرنے کے تھوڑے سے کھلاف ہو جاتے ہیں بر جو میں انہیں کیسے ہیں نہ کیسے کر کے مانا ہی لے گی وہ سوپنگ کر کے گھر لوٹ رہی ہوتی ہے تو اچانک سے کچھ لوگ آ کر کے اسے کر نیپ کر لیتے ہیں گھر کا بڑھ لے جا کر کے بائرن کو بتاتا ہے کہ زومی کے نیپ ہو گئی ہے اس کے سامنے تو وہ بلکل نومل بیہیو کر رہا تھا لیکن اس کے جاتے ہی اپنے سیکریٹری کو کال کرتا ہے اور پتہ لگانے کے لیے بولتا ہے کہ پتہ لگاؤ کہ زومی کو ان لوگوں نے کر نیپ کر کے کہاں لے کر کے گیا ہے اور کون ہیں جس کی حمد ہوئی زومی کو کر نیپ کرنے کی دوسرے سیم میں زومی کو بولو کر نیپ کر گئے کچھ اس طریقے کے ابیننن سے پلیس پر لے کر کے جاتے ہیں انہیں کر نیپ کرنے والا کوئی اور نہیں ہو تھا وہ زومی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس سے پوچھ کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ اسے مار پاتا اور وہاں پر بائیڈن آ جاتا ہے اسے سیف کرنے کے لیے اب یہاں پر زومی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بائیڈن بلکل ٹھیک ہے وہ اس کے سیکریٹری سے بھی ملتی ہے اس کا بائیڈن اسے کہتا ہے کہ باقی چیزیں وہ بات بھی ایکسپلین کرے گا پہلے اسے یہاں سے سیف لی لے کر کے زانہ ضروری ہے وہ لوگ وہاں سے باہر نکلتے ہیں زومی کو کہتا ہے کہ ہمیں اب بھی اسی طریقے سے فول ہونے کا ایکٹ کرنا پڑے گا جو میشیز کے لیے تیار ہو جاتی ہے یہ بات اس کے فرنڈ کاؤ کو بھی پتہ چلتا ہے وہ بھی اس چیز کو سیف رکھنے کے لیے تیار تھا گھر جانے کے بعد جو ہو کہ موم تھی وہ گرین بادر سے کمپلین کر رہی تھی کہ زومی نے اسے جیل بھیج دیا جیل سے باہر نکالنے کے لیے لیکن زومی نے پہلے ہی گرین بادر کو بتا دیا تھا کہ اس نہیں کیسے اس نے اسے کیڈ نیپ کیا تھا اور گرین بادر یہاں پر ہو کو جیل سے باہر نکالنے کے خلاف دے کیونکہ پہلے چھوٹی گل کیونکہ وہ ماف کر دیا کرتے تھے وہ کیسے بھی کر کے اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی تھی وہ گھر کے بٹلر کو ہیلپ کرنے کے لیے کہتی ہے تب اولٹاو سے پر غصہ کرنے لگتا ہے کہ جب میں نے سب پوچھ پہلے سے پری پلان کر کے رکھا تھا تمہیں آگے بڑھ کر کے اسے پوچھ کرنے کے لیے کون بولا تھا میں فیلحال ہوا کو جیل سے باہر نہیں نکال سکتا ہوں نہیں تو ہم پر بھی ڈاؤٹ ہو جائے گا اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ باہرن سے زومی تھوڑا سا غصہ تھی بسنے سے یہ بات کیوں نے بتایا باہرن سے کہتا ہے کہ سروات میں میری مضبوری تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ تم سچ میں اچھی ہو اس لئے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتایا تھا دونوں یہاں پر رومانس کرتے ہیں اگلے دن باہرنزوں میں سے کہتا ہے کہ وہ پرومیس کرتا ہے آج کے بعد وہ اس سے کوئی بات نہیں چھپائے گا ان کے بیس تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا نیکس ٹین انٹری ہوتی ہے ایک گرل کی اس گرل کا نمززی تھا اور وہ یہاں پر آ کر کے ہوو کی مہم کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی بیبی کو لے کر کے پرگنٹ ہے اب ہوو کی مہم کو یہ کافی اچھ اپشن لکھتا ہے وہ اسے گھر لے کر کے جاتی ہے گران فتر کو بتا دیئے کہ زیجی ہوو کی بیبی کو لے کر کے پرگنٹ ہے تو ہوو کو جیل سے نکلوانے کے لئے اب یہاں پر گران فتر کو بھی لگتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ایک پر ہوو کو معاف کر کے دیکھتے ہیں ویسے بھی وہ خیر میں پوتا یا پوتی لے کر کے آنے والا ہے تو تھوڑا سا اس پر رحم کھاتے ہیں وہ یہاں پر اسے جیل سے نکلوا دیتے ہیں بائرن جومی سے کہتا ہے کوئی بات نہیں وہ نے ایک سٹیم ہو کو زومی کو کبھی بھی ہٹ نہیں کرنے دیکھا لیکن زومی کو ڈر تھا کسی دی چھوٹ بول جائے وہ کوئی پرگنٹ نہیں ہے وہ دونوں یہاں پر مل کر کے ریسائٹ کرتے ہیں کہ کیسے بگر کے وہ لوگ اس بات کا پتہ لگائیں گے تو اگلے دن جب اسی خوزی میں پارٹی دی جا رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیموم اور جیجے ابھی مل کر کے دونوں یہاں پر زومی کو ہٹ کرنے کے ارادے میں ہی تھے لیکن بائرن اور زومی کو پتہ تھا آگے کیا کرنا ہے وہ لوگ اس چیز کے لئے پہلے سے ہی تیار تھے جب پارٹی والے دینے ہیں لوگ زومی کو ٹرس کھر آپ کر کے وہ شمیل دیتے ہیں تو چیز اس کے پیشی پیشی جاتی ہے بیبی بوٹ کرنے کا الجام وہ زومی پر لگانے والی تھی اس سے پہلے کہ وہ خود کو کچھ کر پاتی وہاں پر بائرن آ جاتا ہے اور وہ اسے بے خوز کر دیتا ہے اس کے پاس سے دوہ دیکھ کر کے زومی سمجھ جاتی ہے کہ وہ یہاں پر اسے فریم کرنے کے لئے آئی تھی وہ پرگرنٹ تو ہے لیکن وہ خود کے بچے کو بھی مارنا چاہتی ہے زومی کو اسے فریم کرنے کے لئے وہ دوہ لے کر کے وہ بائرن کو وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے اس پارٹی میں یہاں پر کیوں بھی آئی ہوئی تھی تو وہ لوگ اس کے پرشنے وہ دوہ ڈال لیتے ہیں بہانے سے بائرن کیوں کو واش روم بیزتا ہے وہاں پر پہلے سے کیسے جی بے خوز پڑی تھی تھوڑی دیر بعد چلانے کا واج آتا ہے سب اندر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ اسے دیکھتے ہیں کہاں وہ لوگ یہاں پر زومی کو فسانے کے راتے میں تھے اور زومی نے سیچویشن پلر دیا تھا اب زومی یہاں پر آگے بڑھ کر گئے کیونکہ بلیم کر رہے گئے کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اس سمجھ میں آتا ہے لیکن تم زیزی اور اس کے بچے کو کیوں ہرٹ کرنا چاہ رہی ہو اوپر سے اس کی پر سے وہ دوہ پر ٹکل جاتا ہے ہم زیزی یہاں پر کہہ دو سکتی نہیں تھی کہ نہیں یہ پلان تو زومی کے لئے تھا وہ یہاں پر چپ چپ رہتی ہے اب گران فادر انہوں پر کافی غصہ کرتے ہیں اور اسے پارٹی سے باہر نکال لیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آج کے بعد تم اس گھر میں کبھی نہیں آوگی اب کیوں کہ فادر زومی سے ہیلپ کرنے کے لئے کہتے ہیں لیکن وہ اسے ہیلپ کرنے سے بھی منع کر دیتی ہے نیکس جیب اپنی موم کے گریف کے پاس بائرن کو لے کر کے جاتی ہے بائرن اسے ہمیسا ہی خیال رکھنے کا پرومیس کرتا ہے ادھر ہم لوگ گھر پر دیکھتے ہیں اکی ہوگی موم بٹلر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں جل سے جل دیئے گھر کے پپٹی اپنی ہنڈا کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ اگر بائرن ٹھیک ہو گیا تو گران فادر ساری پپٹی اسے ہی دینے والے ہیں اور اس چیز کیلئے وہ لوگ یہاں پر زیزی کا استعمال کرنے والے تھے زیزی کے بیبی کو لے کر کے یہاں پر نیکس جیب ایک پارٹی کے ایفنٹ پر ان لوگوں کو جانا تھا تو بائرن اور شمی بھی اس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر زیزی بھی آنے والے تھیں پہلے تو زیزی بہانے سے یہاں پر رومی کو بلا دی ہے وہاں پر ہو بھی آیا ہوا تھا وہ اسے نسے کا دوا دینا چاہتا تھا لیکن بہانے سے زومی اسے چینج کر دیتی ہے اور خود ہو ہو ہے اس دوا کو پی لیتا ہے اب زیزی کو دلگا تھا کہ یہاں پر رومی نسے میں ہوگی تا وہ کس ریپورٹرز کو لے کر ہو کے پاس جاتی ہے تاکہ ان دونوں کا ساتھ میں دیا کر کے وہ لوگ فوٹو کلیک کر سکے تب تک وہاں پر بائرن پی آ جاتا ہے بائرن اور گرسات سا جاتا ہے اسے پتا تھا کہ زومی نے سیچویشن چینج کر دیا ہے وہاں جانے کے بعد وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ خود یہاں پر ہو جی جی کہ ساتھ ہے اس چکر میں اس کا بی بی بھی ہے بارٹ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی میں وہ لوگ تو فول آن انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہے ہیں تو الگ ان کا تو پورے پلان اتنا کچھ ہونے کے بعد گسے میں آ کر کے گران فادر ہے یہاں پر وہاں پنشمنٹ دینے کے لئے اپنی موم کو لے کر کے گاؤں والے گھر پر سفٹ ہو جانے کے لئے بولتے ہیں اگلے دن وہ جمعی سے معافی مانگتے ہیں اس کی وجہ سے اس نے بہت کو جھیل آئے تب یہاں پر بٹلر اپنے اصلی روپ میں آتا ہے وہاں پر ایسے لگتے ہیں اس گھر میں اب کوئی بچا ہی نہیں ہے ایک بڑا آدمی ہے اور دوسرا بائرن ہے بیٹو کو گاؤں بھیجنے کے اب یہ پورا گھر میرا ہوگا کمپنی کے سالے سیئرز پر وہ سائن کروا لیتا ہے تب یہ بائرن یہاں پر اصلی روپ میں آتا ہے وہ ان لوگوں کی اچھے کاسے کلاس لگا تھا اور کہتا ہے تمہیں کو تو پکڑنے کے لئے میں نے یہ سب کس ڈراما کیا تھا ان لوگوں کے بیش یہاں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور اس بٹلر کو بگڑ کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے گران فاتر یہ دیکھ کر کے خوش دے کہ فائنلی بائرن ٹھیک ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بائرن جانتا ہے تاکہ بھی اور بھی پرابلمس آنے والے ہیں فاؤزومی کو بریکفرسٹ کرنے کے لئے باہر لگت کے جاتا ہے تھوڑی پریشان تھی تو بائرن اسے کہتا ہے کہ اب سب ٹھیک کر دے گا وہ اسے پھر کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ ووش روم جاتی ہے اور جیسے ہی ووش روم جاتی ہے وہاں پر وہ اپنے کچھ کلاس میٹ سے ملتی ہے وہ لوگ یہاں پر جمی کا مزاق اڑا رہی تھی کہ وہ کلاس میں کسی سے کنیکٹ نہیں ہے کلاس جی ہونے چل رہا کیا وہ جانا نہیں چاہے گی زومی یہاں پر منع کر دیتی ہے انہیں لگتا ہے کہ بائرن نے ایک باگل سے سادھی کی ہے اور وہاں پر لوگ اس کا انسلٹ نہ کرے اس وجہ سے جمی وہ اس پارٹی میں جانا نہیں چاہتی ہے باہر جانے کے بعد وہی چیز بائرن کو بتا دی ہے تو بائرن اس سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا میں تھوڑی سی تمہاری ایمیز بنانے کا کوسس کرتے تھا اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ چلیں گے کلاس جیونین میں وہاں پر سارے لوگ سچ میں جمی کا مزاقی اڑا رہے ہوتے ہیں بائرن کے ساتھ جمی وہاں پر پوستی ہے انہیں پتا نہیں تھا کہ بائرن ایکشن میں ایک نورمل انسان ہے وہاں کوئی فول نہیں ہے اور اوپر سے وہ اتنے بڑے کمپنی کا اب سی او بھی بننے والا ہے بائرن وہاں پر سب کے لئے کافی مہنگیں مہنگیں گفٹ لے کر گیا تھا سب تو کافی خوش جاتے ہیں چھو یہ دونوں چمچیوں کو چھوڑ کر کے وہ لوگ ہیں ہاں پر اب بھی زومی کو پریشان کرنے کا ایک کوسس کر رہی تھی اگلے دن گران فاتر سب کو اناؤنس کرتے ہیں آفیس میں بائرن ان کے کمپنی کا سی او بننے والا ہے یہ بات کسی کو حضم نہیں ہوتی اور وہاں آ جاتی ہے بائرن کے بڑی بہن جو کہ اپنے پورفن کو لے کر کے فرار ہو گئی تھی گران فاتر کے منہ کرنے کے باوجود اور جب انہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ ساری پروپرٹی بائرن کے نام کرنے والے ہیں تو وہ پروپرٹی میں حصہ لینے کے لئے آ جاتی ہے لیکن گران فاتر اسے ایک پرسن پر سیر نہیں دینے والے تھے ان لوگوں کو بھی سلائی جھگرے کے چکر میں بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا ہسپٹل جانے کے بعد ڈاکٹرز شکر کے بتاتے ہیں کہ بائرن کو گران فاتر کو سلو پویزن دیا گیا تھا جس وجہ سے اس کے آرگن فیل ہونا سٹارٹ کر دیا ہے اب انہیں بچانا تھوڑا زیادہ ہی مسکل ہونے والا ہے اور ساری یہاں کے ڈاکٹرز کا تو کام ہی نہیں ہے اب یہ سن کر کے اس کی بیٹی تو خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہے کہ ان کے پار ہونے سے پہلے وہ کامپنی کے سیرز اپنے نام کرا لے گئے لیکن بائرن نے ہاں پر ایسا نہیں چاہ دی تھی موقع کا فائدہ اٹھانے کے لئے وہ یہاں پر اس بڑے آدمی کو گرنیپ کر لیتی ہے یعنی کہ خود کے فادر کو ہی بائرن کو یہ بات پتا چالتا ہے تو وہ اپنی بہن کو سبق سکھانے کے لئے اس کی بیٹی کو اپنے سکرٹرز سے بول کر کے گرنیپ کروا لیتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ تب ہی وہ ان کے فادر کو چھوڑنے والی ہے ادھر اس کی بیٹی کو وہ لوگ لے کر کے گئے تھے اور ادھر بائرن کے سسٹر اپنے فادر سے جب رجستی کمپنی کے سیرز پر سکنیشہ گرواری ہوتی ہے یہ کہتا ہے کہ اس فیملی میں میرا بھی حصہ ہے تب ہاں پر بائرن انہیں کال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے فادر کو واپس لوٹا دو اگر اپنی بیٹی کے لیے یہاں پر اس کے سسٹر کو اتنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کے فادر کو واپس لوٹا دیتی اپنی بیٹی سے مل کر کہ وہ کافی کچھ تھی اس کی بیٹی پریشان تھی کہ انہیں فیملی کے پرپورٹی نہیں ملنے والی ہے تو وہ سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ جلد ہی فیملی کے پرپورٹی کے لیے واپس ہی دوسرا چال چلے گی گھر پر بائرن گیا اپنے فادر کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے یہاں پر رومی آتی ہے اور وہ چیک کر کے دیکھتی ہے کہ ان کو کیورٹو کیا جا سکتا ہے لیکن تھوڑا مسکل ہونے والا ہے زومی کو اپنے اس ٹیچر کا بھی ہیلپ لینا پڑے گا ایدھر سیجی ملنے چاہتی ہے کیوں اسے وہ سے کہتی ہے کہ زومی نے اسے فریم کیا تھا اور اگر وہ چاہے تو وہ اس کے ساتھ مل کر کے کام کر سکتی ہے کیوں وہ سیجی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے گھر جانے کے بعد اپنے فیملی کو پلاسٹک سیجری کرانے کے لیے بولتے اور چٹکی بجاتے ہیں اس کی پلاسٹک سیجری ہو بھی جاتی ہے اور اس کا فیس چینج ہو جاتا ہے وہ یہاں پر جان بس کر کے زومی کے گھر میں گھر کی میٹ بند کر کے کام کرنے کے لیے جاتی ہے حالانکہ یہاں پر زومی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس نے اس کا وائس کہیں تو سنا ہے لیکن فیس سلک ہونے کے وجہ سے وہ پہچان نہیں پا رہی تھی جاتے ہیں یہاں پر وہ بائی پر لائم بازی کرنے لگتی ہے بائیرن اسے بلکل بھاؤں نہیں دیتا ہے کہتی ہے کہ گھر کی میٹ ہے اسی کے اوقات میں رہے ہیں جو میٹ کو سب کچھ پتا تھا وہ جو میٹ کے لیے بھی ایک سپیشل پویزن بنا کر لے کر گئے ہوئی تھی زیجی کے کہنے پر جو میٹ سامنے یہ دکھا دیتی کہ اس نے وہ ملک پی لیا ہے بٹھو پیتی نہیں ہے بائیرن اور جو میٹ دونوں کمرے میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں اس نئی میٹ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا تاکہ اس پر نظر بنایا رکھ سکی کہ وہ کس کے کہنے پر یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے اور آخر میں اس کا موٹف کیا ہے بائیرن کہتا ہے ٹھیک ہے زومی جو کہہی کہ وہ کرنے کے لیے تیار ہے اگلا دن آتا ہے اس ہاں پر کے زومی بائیرن دونوں ساتھ میں رومانس کر رہتے ہیں اور سامنے وہ میٹ وہ لوگوں کو کھوٹ ہی جاری دی کیوں تو یہاں پر رومی کو واپس سے وہ پوزن دینا چاہتی دی کیونکہ پہلی بار پوزنے دینے کے بعد اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا تھا کچھ سوچنے کے بعد وہ زیجی سے ملے کے لیے نکل جاتی ہے اور ایدھر رومی کے جو وہ انگل تھے یعنی کہ گاؤ کے فادر وہ اس کے بلانے پر آ جاتے ہیں بائیرن کے گرن فادر کو چک کرنے کے لیے وہ لوگ گھر کے اندر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ پوزن کیور تو ہو جائے گا لیکن سمیں تھوڑا زیادہ لگے گا اور ہاں ان کا گرنے ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے کیونکہ وہ فیل ہو رہا ہے اور وہ لوگ اسے نہیں بچا سکتے ہیں ایدھر کیوں جا کر کہتے ہیں کہ وہ دبا کام نہیں کر رہا تو وہ اسے تھوڑا اور سٹروم ڈوزیز کا دبا دے دیتی ہے ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے بائرن کا سیکیٹری سون لیتا ہے اور پروف کے طور پر ان کے ویڈیوز فوٹوز لے لیتا ہے گھر جانے کے بعد جب کیوں یہاں پر جمعہ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آگے کھانے میں کیا بنانا ہے تو جمعہ کہتی ہے کہ سا ہے تمہیں اب جیل کا کھانا کھانا پڑے گا وہاں پر ان لوگوں نے پولس کو بلا لیا تھا ایویڈنس کے طور پر وہ فوٹوز ویڈیوز دے دیئے دے کہ وہ لوگ انہیں پوزن دینا چاہتی ہے اور یہاں پر کیوں کو ہو جاتا ہے جیل اب بائرن کے سسٹر آفیس جا کر کے اس کے فائدہ کے نئے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر سارے فیک ویلز دکھا کر کے کہتی ہے کہ وہ کمپنی کے سی او بننے والی ہے لیکن اس کے کسی دو منٹ بھی نہیں ٹکتی ہے کہ بائرن وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے کہ جو یہ ویل دکھا رہی ہے وہ فیک ہے میرے فائدر اب بھی ٹھیک ہے اور وہ ویڈیو کال پر آ کر کے سارے سی او لرز کو بتاتے ہیں کہ کمپنی کا سی او تو بائرن ہی بننے والا ہے وہ اور اس کے موم کا حالہ کی حالت کراب تھا وہ لوگ گاؤں میں اپنے زندگی بھی تا رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی بدلے کے بھاونا ختم نہیں ہوئی تھی ابھی وہاں پر بائرن کے سسٹر آتی ہے ابھی دینوں مل کر کے واپس سے ساتھ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ کو بڑھ کر رہی تھی کہ وہ بھی تو اس گھر کا بیٹا ہے تو کمپنی کے سی او تو اس سے بھی ملنے چاہیے گھر پر دیری دیری کر کے کاؤں کے فادر بائرن کی گرم فادر کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن ہینزم میں ایک چیز ضرور تھی وہ پرمنٹ ہوئی ہے کہ کاؤں کے فادر بائرن کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ زمی کے لائک نہیں ہے زمی بائرن کی وجہ سے اپنا میڈیکل فیلڈ کا سارا لائلنڈ شوڑ کر گیا اپنے گھر پر ہاؤس وائف کے زندگی جی رہے ہیں وہ زمی کو سمجھانے کا بھی خوصیص کرتے ہیں لیکن زمی نے کہہ دیتی کہ نہیں وہ بائرن کو پیار کرتی ہے اور وہ اسے کے ساتھ رہنے کا ڈیسائیڈ کی ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد زمی کو بائرن ایک نئے ہسپیٹل میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ تمہیں گفت کے طور پر دیا ہے میں چانتی ہوں کہ تم یہاں پر اپنا میڈیکل آگے کنٹنیو کرنا چاہتی ہو تک کر سکتی ہو یہ بات وہ جا کر کہ کہا اور اس کے فادر کو بتا دی ہے تھوڑا مسکل تھا ان لوگوں کے لئے اسیپٹ کرنا اور اوپر سے کہا یہاں پر زمی کو پسند کر رہا ہوتا تھا تو وہ بھلا کیسے ہی بائرن کو سوری زمی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتا تھا دیری دیری ان کے لائف چل رہی ہوتی ہے زمی وہ ہسپیٹل لئے نگریٹ وغیرہ کرنے والی تھی وہاں پر اس نے کہا اور اس کے فادر کو بھی بلایا تھا سب کچھ صحیح چل رہا تھا وہ خود تھی کہ بائرن اس کے انٹریسٹ کو اٹلیس سمجھ رہا وہ ہاؤس میں بنا کر کے نہیں رہ رہا ہے لیکن مین تھے کہ کہا کہ فادر ان دونوں کا ریلیشن کو اسیپٹی نہیں کر رہے تھا اور اس کی فیملی میں تو وہی سے فیک تھے وہ چاہتی تھی کہ وہ اس بات کو سمجھے اگلے دن زمی پر اس کے یہ فادر اٹاک کر دیتے ہیں وہ اس کی بیٹی جیل چلی گئی تھی اس وجہ سے بائرن نے سمال تھا انہوں نے وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے اگر دوبارہ انہوں نے زمی پر اٹاک کیا تو وہ اسے بھی اسی کی طرح جیل بھیج دیں گے تب سمجھ میں آ جائے گا زمی کو پروٹیکشن ویس تک چلو رہا تھا بائرن نے ہاں پر رمی کہتا ہے کہ وہ اس کے باڈی گارڈز دیا ہوئے اپنے لے کر کے باہر رائے کرے تاکہ وہ دھوڑا سیف رہ سکے زمی بھی ڈر گئی تھی کہ اس کا خود کا ڈیڈی ہی اس طرح سے اس پر اٹاک کر رہا ہے کاؤں یہاں پر بائرن کو کہنے کے لئے آتا ہے کہ وہ جمعہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی بھی زمی کو بائرن کے ساتھ نہیں رہنے دے گا لیکن بائرن یہاں پر انہیں کلیئر آٹ کر دیتا ہے کہ وہ جمعہ سے سادھی کر لیا اور وہ اس کی لیگل وائف اور وہ اس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا نیکس ڈی جب یہ لوگ ساری دنیا کے سامنے ایسے سادھی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر آ جاتی ہے اس کی سسٹر اس کی سادھی خراب کرنے کے لئے لیکن بائرن کیسے نہ کر گئے یہ سیچویشن بھی سمحال لیتا ہے اب کاؤ بھی سمجھ چکا تھا کہ زمی تو ایکشن میں بائرن سے پیار کرتے ہیں اس کا کوئی چانس نہیں ہے تب اس کی ڈیسیجن کو سپورٹ کرتے ہوئے بائرن اور جمی کے ریلیسنسپ کو ہوگی کہہ دیتا ہے اگلے دن جمی اچانک سے بھی ہو سجاتی ہے انہیں گوڈ نیز میں ہوتا ہے کہ ایکشن میں زمی پرگرنٹ ہے اب سارے فیلس جب ختم ہوئی گئے تھے تو فائنلی اس ڈراما کا ایک ہیپی انڈنگ ہوتا ہے بائرن اور جمی ہمیسہ کے لئے ہیپیلی ایور آفٹر رہنے لگتے ہیں کہاو اپنے فادر کو لے کر کے یہ سہر چھوڑ کر کے جا چکا تھا زمی نے اپنے ہسپیٹل کے بہت سارے برانچش کھول لیے تھے وہ کافی اچھے ڈاکٹر کے طور پر کام کر رہے ہوتی ہے کہاو سے وہ کبھی کبھی بات کرتے رہتے تھے دونوں اچھے دوست تھے ہیں بی بی اور یہاں پر زمی کو بی بی وگرہ بھی ہو چکے تھے تو یہاں پر فائنلی ہمارے یہ ڈراما کا ہیپی انڈنگ ہوتا ہے اگر یہ لاب سٹوری اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہم لوگ ایک اور انڈرسٹنگ ڈراما کے ہندی ایکسپلینیشن میں کیپ واشنگ